خبرنامے کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پندہ روی قومی اسمبلی تحلیل ہو گئی صدر مملکت نے آئین کے آرٹیکل اٹھاونے کے تحت وزیراعظم کے جانب سے بھجوائی گئے اسمبلی پر دستہ حد کر دی ہے صدر مملکت کے دستہ حد کے ساتھ ہی وفاقی قابینا بھی تحلیل ہو گئی وزیراعظم محمد شہباز شریف نئے وزیراعظم کے تقرر تک کام چاری رکھیں گے اس حوالے سے ہم نے اپنے نوائے دے محمد نویر ازر سے تفصیلات حاصل کی ہیں صدر مملکت ڈاکٹر آرف علوی نے قومی اسمبلی تحلیل کر دی ہے اور صدر مملکت نے قومی اسمبلی کی تحلیل وزیراعظم کی ایڈوائز پر آئین کے آرٹیکل 58 کے تحت کی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پورا پروسیجر ہے یہ وزیراعظم تچھلے کئی روز اس کے حوالے سے مختلف کانفرسس میں اور پروگراموں میں اگاہ کر رہے تھے انہوں نے اسی کے مطابق صدر مملکت کو سمری جو ہے وہ رسال کی یہ سمری سب سے پہلے وزارت پارلیمانی امور کی جانب سے وزیراعظم کو رسال کی گئی جس میں تاریخ جو ہے وہ اس کو منشن نہیں کیا گیا تھا تو وزیراعظم نے اس پر دستک کر کے اسے صدر مملکت کی طرف رسال کیا اور صدر ڈاکٹر آرف علوی نے اس پر دستک کیے جس کے بعد قومی اسمبلی جو ہے وہ تحلیل ہو گئی ہے اور اس کے پوری بات جو ہے وہ اس وقت تمام جو ارکان اسمبلی ہیں وہ بھی سبقدوش ہو گئے ہیں اس کے علاوہ جو وزارتیں ہیں وہ بھی ختم ہو گئی ہیں تاہم وزیراعظم محمد شہواز شریف جو ہیں وہ آئندہ نگران وزیراعظم کی تائناتی تک اسی عہدے کے اوپر جو ہے وہ اپنا کام جاری رکھیں گے اور جو ہی نگران وزیراعظم جو ہیں ان کی تقرری عمل میں آئے گی اس کے بعد وہ بھی سبقدوش ہو جائیں گے نویر عزت تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے مزید بات کرتے ہوئے ہمارے نمائندے نمود مسلم نے آگاہ کیا ہے مزید کیا تفصیلات ہیں حکومت اور اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی کی تحلیل کی حوالے سے مزید کیا